بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتے ہیں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو انسان کا وجود مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسی وجود کی غزائی ضروریات وجود کو لگنے والی بیماریوں کا علاج بھی رب کائنات نے مٹی کے اندر ہی رکھا ہے مٹی صدیوں سے جہاں غزائی ضروریات کو پورا کر رہی ہے وہیں یہ ہماری بیماریوں کے لیے ہمیں عدویات بھی دے رہی ہے امرود اور اس کے پتوں کے مطالق ماہرین ہر روز اپنی تحقیق سے نئی نئی معلومات حاصل کر رہے ہیں خاص طور پر امرود کے پتوں پر کی جانے والی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی عام پتے نہیں ہیں بلکہ ایک اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امرود اور اس کے پتوں کے میڈیکل سائنس کے تحقیق شدہ آٹھ ایسے فوائد بتانے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ امرود کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں گے دوستو امرود کے پتوں کے حران کن فوائد کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے دوستو ماہرین کے مطابق امرود انٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کا خزانہ ہے جس میں وائٹیمن سی پوٹیشیم اور فائبر کی بھرپور مقدار شامل ہوتی ہے جو اسے غزائیت میں دوسرے پھلوں سے ممتاز کرتی ہے لیکن بہت سے لوگ اس پھل کی افادیت سے ناواقف ہیں اور پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ امرود سے کئی زیادہ فوائد اس کے پتوں میں موجود ہوتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں امرود اور اس کے پتوں کے آٹھ ایسے فوائد کون کون سے ہیں جو ماہرین نے تحقیق کے بعد بتائے ہیں نمبر ایک امرود اور اس کے پتے خون سے شگر کم کرتے ہیں پیارے دوستو امرود کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہاں یہ خون میں بڑھی ہوئی شگر کو کنٹرول کرنے کی خوبی بھی رکھتا ہے اور میڈیکل سائنس کی تحقیقات کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود کے پتے بھی خون میں شگر کو بڑھنے نہیں دیتے کیونکہ امرود کے پتے انسولین ریزیڈنس خوبیوں کے حامل ہیں اور یہ بات شگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ماہرین کی ایک ریسرچ کے مطابق کھانے کے بعد امرود کے پتوں کا قیوہ پینے سے دو گھنٹوں تک خون میں بڑھنے والی شگر کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے اور تحقیق کے مطابق کھانے کے فوراں بعد امرود کے پتوں کا قیوہ خون میں دس فیصد تک شگر لیول کم کرتا ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ امرود کے پتے انسولین کا متبادل ہیں اب وہ لوگ جو انسولین کے انجیکشنز لگاتے ہیں خود ہی سوچ لیجے کہ امرود کے پتوں کا قیوہ پینا آسان ہے یا پھر انجیکشن لگوانا اگر آپ باقاعدگی سے اس قیوے کا استعمال شروع کر دیں تو امید ہے کہ آپ کو کچھ ہی عرصے میں انجیکشن سے چھوٹکارہ مل سکتا ہے دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید غزہ ہے کیونکہ اس کے اندر بے شمار انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں اور امرود کے پتوں میں موجود وائٹیمنز دل کے لیے کسی اکسیر سے کم نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود میں موجود پوٹیشیم اور فورن حلپذیر فائبر انسانی دل کے لیے بہت مفید ہے اور یہ بلڈ پریشر کو بھی قابو میں رکھتے ہیں جو دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے پتوں میں موجود وائٹیمنز خون میں شامل برے کولیسٹرول کو کم کر کے اچھے کولیسٹرول کو پیدا کرتے ہیں اور یاد رہے کہ برے کولیسٹرول کی زیادتی بھی دل کی بیماریوں کی ماں ہے پیارے دوستو یہاں آپ کو ماہرین کے ایک ریسرچ کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے ایک سے بیس لوگوں کو بارہ ہفتے ہر کھانے سے پہلے پکا ہوا امرود کھلا کر کی ان کے نتائج کے مطابق ان میں سے ایک سو بیس لوگوں میں بلڈ پریشر آٹھ سے دس پوائنٹ کم ہوا بیٹ کولیسٹرول نو اشاریہ نو فیصد کم ہوا اور اچھے کولیسٹرول میں آٹھ سے نو فیصد اضافہ ہوا جہاں تک بات ہے امرود کے پتوں کا محاصل یعنی اس کا ایکسٹریکٹ کیسے حاصل کیا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امرود کے پتوں کو اچھی طرح دھو کر جوسر میں ڈال کر اس میں ابلہ ہوا پانی ڈال کر اچھی طرح شیک کر لیں اور بعد میں کسی ململ کے کپڑے سے چھان کر استعمال کیجئے نمبر تین عورتوں میں حیث سے ہونے والی تکالیف کو ختم کرتا ہے بہت سی خواتین مہواری کے دوران درد محسوس کرتی ہیں اور مہواری کے دوران انہیں میدے میں اکھڑن کا احساس ہوتا ہے میڈیکل سائنس کی چند تحقیقات کے مطابق امرود کے پتوں کا محاصل خواتین میں مہواری کے دوران میدے کی اکھڑن اور درد کو شفا دیتا ہے ایک تحقیق میں دو سو ایسی خواتین جو مہواری میں درد کو محسوس کرتی تھی انہیں روزانہ چھ ملی گرام امرود کے پتوں کا محاصل کھلایا گیا تو ان کے درد میں نمائع کمی دیکھی گئی ماہرین کے مطابق امرود کے پتوں کا محاصل حمل میں بھی انتہائی مفید اور اکسیر کا درجہ رکھتا ہے نمبر چار امرود نظام انہزام کو درست کرتا ہے ماہرین کے مطابق امرود ڈائٹری فائبر کا خزانہ ہے اسے کھانے سے پیٹ آسانی سے ساف ہو جاتا ہے اور یہ قبض جیسی بیماریوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا کہتے ہیں کہ ایک امرود کھانے سے ہمیں جسم کی روزانہ ضرورت کی بارہ فیصد فائبر حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ امرود کے پتوں کا محاصل پیٹ کی اکھڑن، درد اور ڈائریا میں بھی انتہائی مفید چیز ہے پیارے دوستو سائنس کے مطابق امرود میں انٹی مائکرو بیل بھی ہوتے ہیں جو آنٹوں میں سے نقصان دے مائکرو بیس کا خاتمہ کر کے ہمیں ڈائریا سے بچاتے ہیں نمبر پانچ امرود مٹاپے کو ختم کرتا ہے یاد رہے کہ مٹابہ جسم میں دائمی بیماریوں کی ماں ہے اور امرود میں موجود صرف سنتیس کیلوریز اور فائبر جہاں ہمارے میدے کو بھرا رکھتی ہے اور بھوک مٹاتی ہے وہیں یہ چربی کو پیدا نہیں ہونے دیتا لہٰذا جو افراد وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بازار سے کیلوریز والے سپلیمنٹ مہنگے دامو خریدتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ اس کام کے لیے امرود کو موقع ضرور دیں نمبر چھے امرود انٹی کینسر ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود کے پتوں کا محاصل جسم میں کینسر کے سیلز کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی ایک وجہ ان پتوں میں موجود انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں ہیں جو جسم کے آزا کو فری ریڈیکل سے متاثر نہیں ہونے دیتے نمبر ساتھ یاد رہے کہ ہمارے جسم میں وائٹمن سی کی کمی ہمارے جسم میں قوت مدافیت کی کمی کی سب سے بڑی وجہ ہے اور وائٹمن سی کی کمی ہمیں بہت سے انفریکشنز کی صورت میں بیمار کر دیتی ہے ماہرین کے مطابق صرف ایک امرود ہمیں روزانہ کی ضرورت سے کئی بڑھ کر وائٹمن سی فراہم کرتا ہے اور اگر امرود کا موازنہ کینو یا مالٹے سے کیا جائے تو یہ کینو اور مالٹے سے دگنی وائٹمن سی موہیا کرتا ہے اور وائٹمن سی ہمارے جسم کی قوت مدافیت کو تندرست اور توانہ رکھتی ہے کہتے ہیں کہ سردی میں عام طور پر انسان کی قوت مدافیت کمزور ہو جاتی ہے لہٰذا سردیوں میں عام نزلہ زکام اور خانسی جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے امرود کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے نمبر آٹھ امرود ہماری جلد کے لیے مفید ہے امرود میں شامل وائٹمنز اور منرلز ہماری جلد کے لیے انتہائی مفید ہیں اور اس کی انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں جلد کی حفاظت کرتی ہیں اور زخموں کو جل بھر دیتی ہیں اور جلد کو عمر بڑھنے کی اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں جلد کو توانہ کر کے اس کو جھڑیاں پڑھنے سے بچاتی ہے پیارے دوستو یہ تھے امرود کے پتوں کے آٹھ حیران کن فوائے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا محاصل یعنی رس کیسے نکالنا ہے اس لیے امرود کے ساتھ ساتھ اس کے پتوں کا رض بھی بیماریوں میں ضرور استعمال کیجئے خاص طور پر خواتین اس کے پتوں کا محاصل ضرور استعمال کریں کیونکہ اکثر خواتین اپنی بیماریوں کا ذکر نہیں کر پاتیں تو ایسی خواتین کے لیے یہ نسخہ انتہائی مفید ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے موضوع کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کریں تو اس حوالے سے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا دیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ